دوستو ایک سبسکرائیبر نے پوچھا کہ آخر کار بلیک ہول لائٹ کو اٹریٹ کیوں کرتا ہے جب کی لائٹ مسلس ہوتی ہے دوستو یہ سوال بہت اچھا ہے اور دوستو کہیں نہ کہیں یہ سوال سب کے من میں اٹھتا ہے جب بلیک ہول کو آپ سمجھتے ہو مطلب کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کے من میں کیوریسٹی جاگے گی تو آپ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ریسرچ تو کرو گئی تو دوستو آپ کے من میں یہ سوال کبھی نہ کبھی تو آیا ہوگا اسی لئے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کار یہ فینومینا کیسے ورد کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو گریوٹی کی نیچر اور لائٹ کی نیچر کو سمجھنا پڑے گا تو آجے دوستو سب سے پہلے گریوٹی کو سمجھتے ہیں کہ گریوٹی ہوتی کیا ہے آخر کار گریوٹی کا پروڈکشن کیسے ہوتا ہے مطلب وہ کیسے فارم ہوتی ہے تو دوستو آپ کی سکرین میں یہ فیگر آ رہا ہے جس میں ایک آپ کو فیبرک دکھ رہا ہوگا اس میں کچھ ماس رکھے ہوئے مطلب اوبجیکٹ رکھے ہوئے اس کی وجہ سے اس میں ایک گڑھا بنتا ہوئے دکھ رہا ہے جس کو ہم بولتے کرو اور دوستو یہی کرو ایک گریوٹی فارم کرتی ہے مطلب اگر آپ اسپیس ٹائم میں دیشٹراشن پیدا کروگے تو وہاں گریوٹی کا فارمیشن ہو جاتا ہے اور دوستو اسپیس ٹائم میں کوئی اوبجیکٹ ہونے کے کرنٹ دیشٹراشن یا پھر اس میں کوئی گریوٹی کیوں ہوتی ہے اس کا پتہ لگانے کے لئے سائنٹیسٹ کمیریوٹی ابھی جوٹی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایکسپیونیشن دینا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی اسی لئے اس ٹاپک کو ہم یہی روکتے ہیں اور بات کرتے ہیں لائٹ کی کہ آخرکار لائٹ کا نیچر کیا ہوتا ہے اور لائٹ آخرکار ہوتی کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے لائٹ کی ڈفینیشن کیا ہوتی ہے دوستو لائٹ ایک الیکٹرومیٹی ویو ہے جس کی اندر چھوٹے چھوٹے انرجی کے پیکٹ ہوتے ہیں جس کو ہم فوٹون بولتے ہیں اور دوستو لائٹ کی یہی ڈفینیشن ہوتی ہے اور برامانڈ کی سب سے تیجھ چلنے والی بستو لائٹ ہے اور دوستو اس کی سپیڈ اس لیے مینٹین رہتی ہے کیونکہ ٹائم ہمارا یونیورسلی ریلیٹیو ہوتا ہے اور سپیڈ اور ٹائم ایک دوسرے کے انورسلی پرپوشنل ہوتے ہیں اگر سپیڈ بڑھے گی تو ٹائم گھٹے گا ٹائم بڑھے گا تو سپیڈ گھٹے گی تو دوستو اسی وجہ سے یہ دوروں ایک دوسرے کے انورسلی پرپوشنل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سپیڈ کو مینٹین کرتے ہیں تو فائنلی آجے سمجھتے ہیں کی آخر کار بلیک ہول گرائیوٹی کو کیوں اٹریک کرتا ہے تو دوستو ابھی میں نے آپ سب کو بتایا کہ گرائیوٹی ہمیں ایک کرو کہتے ہیں اور وہ گر ایک گڑھے کے روپ میں دیکھتا ہے ہمیں اور دوستو وہ گڑھا ایک فور ڈائمیشنل ہوتا ہے اسی لئے ہم اسے ایمیجن کر کے اس طرح فارم کرتے ہیں تو دوستو آپ سب کو میں ایک اگزامپل کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر کار یہ کیسے ورک کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ ایمیجن کرو کہ یہ جو فیبریک ہے وہ ایک ہماری دھرتی ہے اور اس میں میں نے پانی گرائے اور دوستو اس کے بیچ ایک گڑھا کر دیا ہے تو دوستو جب وہ پانی بہتا ہوا اس گڑھے کے پاس پہنچے گا تو اس گڑھے کو پھل کرے گا اور اس کے بعد آنگے بڑھے گا مطلب اس کو اس کے لیول تک بھر دے گا اور اس کے بعد جو نہیں سمائے گا اس کے بعد وہ آنگے بڑھ جائے گا پانی تو دوستو سیم فینامینا لائٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب لائٹ ٹریول کرتی ہے اور بلیک ہول کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ٹریول کر کے اس کے اندر جانے لگتی ہے کہ اس کو فیل کر دے اور اس کے بعد آنگے کیوں اور ٹریول کرے لیکن دوستو لائٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو بلیک ہول ہے وہ انفائنائٹ گہرا ہے مطلب اس میں آپ جاتے جاؤ گے کسی اور انڈ میں پہنچ جاؤ گے یا پھر کسی اور یونیورس میں اور دوستو وہ کبھی فیل نہیں ہوتا اسی وجہ سے لائٹ کبھی وہاں سے واپس نہیں آتی اور ہم سمجھ لیتے کہ بلیک ہول نے لائٹ کو اٹریٹ کر لیا کی جگہ